اسلام علیکم میں آپ کو اس کا اوورویو ایک سمجھ آتا رہا ہے اس کے لئے سورس میں جو اس کی جو ہماری ٹیکس بک سے مختلف قسم کی جو میٹرک اور ایف ایس سی میں یار ایف ای کے اندر سائیکالوجی میں استعمال ہو رہی ہیں ہم نے ان کو استعمال کیا جو ٹاپکس تھے ہم نے وہ ڈی ایچ ایم ایس اور ایف ٹی جے میں سے ہی کنسیف کی ہیں یا اور جو پچھلے پانچ سالہ پر پر تھے ہم نے ان میں سے ان کو کوئیسنز کو نکالا ہے میٹر کے لیے میٹریل کے لیے ہم نے میں نے آپ سے رس کیا کہ میٹرک اور یعنی کہ انٹر میڈیٹ کی جو بک سے ہم کو کنسلٹ کر لیے ہے تاکہ ہمارے جو دار عمل میں زیادہ چیزیں آ سکیں تو آج کا ٹاپک ہمارا تجربہ آتی ہے نفسیات یعنی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی وہ سائیکالوجی ہے جو جس کو ہم جدید سائیکالوجی کہتے ہیں جس کی بنیاد فرائیڈ نے رکھی جس کا ہم نے کل بھی بات ہوئی ہماری تو یہ وہ شاکھ ہے جس میں ذہنی عمل اور اس کے افعال اور کردار کا تجربہ گاہ میں متعلقہ کی جاتا ہے تجربہ گاہ میں ایسے تجربات انسانوں اور حیوانوں پر کیا جاتے ہیں اور ان سے جو ریزلٹس ڈیرائیف کیا جاتے ہیں ان سے جو نتائج اخص کیا جاتے ہیں ان کو لکھ لیا جاتا ہے ایسے تجربات سے انسانی ذہن میں ہی جان اور جذباتی حالتوں کا علم ہوتا ہے اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے یہ مشاہدے کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے اب جو مشاہدہ ہے اس مشاہدے کی جو ہمیں یعنی observation جو ہے یہ ہمیں کیابینفٹ دے سکتا ہے اب جو مشاہدہ وہ ہمیں کسی بھی انسان یا حیوان کی جو ذہنی حالت ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے جو خارجی محرکات کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آج جانور ہے وہ شدید غصے میں تو مخصوص قسم کی observation سے ہمیں مل رہی ہوں گی جس طرح پیر کو اپنے کھر کو مار رہا ہوگا زمین پر یا اپنے سر کو یا اپنے موہ کو ہلارا ہوگا یا اس کو دیوار کو یا درخت کو سے اپنے آپ کو سہرار ہوگا رگڑ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا محسوس ہو رہا ہے کسی کس نہ کسی قسم کا intuition develop ہو رہا ہے اسی طرح انسان کے اندر اس کے غصے کے لیے اس کے چہرے کے اثرات کو ہم دیکھیں گے اس کے ہاتھ کی observation کو اس کے پیروں کی اس کے بار بار ٹہلنے جسے ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ تشویش کا شکار ہے اس کی جو خوبیاں وہ یہ ہیں کہ یہ سائنسی مشاہدہ ہے اس میں ہم دادی طور پر خاکستعمال کی جاتے ہیں دوسرے افرد کی تمام حالتوں کا علم ہوتا ہے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے خارجی مشاہدے کی مدد سے ترقی میں معامل ہو سکتی ہے کسی بھی شخص کی ترقی میں خارجی مشاہدے کی مدد سے ہم انسانوں اور جانوروں کے مشاہدے کو یعنی observe کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جنگل ہوتے ہیں یا ہمارے جانوروں کے لیے ہم علیدہ سے بنائے ہوتے ہیں جنہیں ہم نیشنل پارک کہتے ہیں ان کے اندر جو گیم وارڈنز ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ officers ہوتے ہیں observation کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کی کیا condition ہے mental وہ اسی بیرونی یا خارجی مشاہدے کو بنیاد بنا کر ان کے attitude کو observe کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر decide کرتے ہیں کہ انہیں اگلا step کیا کرنا ہے جسے ہمیں ان جانوروں کو بھی نقصان سے بچائے جا سکے اور وہاں پر آئے ہوئے انسانوں کو بھی بچائے جائے اس سے کیونکہ perception ہوتی ہے اور ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح ہوتا ہے پھر depend کر رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے اوپر جو خارجی مشاہدے کے جو سراتیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بچوں پر الگ ہوتے ہیں جوانوں پر الگ ہوتے ہیں بڑھوں پر الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مختلف چیزوں کے ساتھ react کرنا مختلف ہوتا ہے اچھا اب خارجی مشاہدے کے نسبت جو ہمارا ایک اور source ہے ہمارے پاس data go collect کرنے کا وہ ہے تجرباتی مشاہدہ تجرباتی مشاہدے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جی تجرباتی مشاہدے میں میاری حالات میں معلوم شرائط کے تحت دو عوامل یا متغیرات متغیرات کیا ہوتے ہیں variables یعنی جو change ہوتے ہیں ان کے معابین کا تعلق معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کے تفصیلی معاینے سے ہم چیزوں کو کے نتائج حاصل کرتے ہیں تجرباتی مشاہدہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور یہ مخصوص ڈاکٹرز ہی یا مخصوص عاملی آپریٹرز ہی کر سکتے ہیں اس کو جو مکمل طور پر تردبیتی آفتہ وہ اگر اس کو کریں تو وہ مکمل نتائج تک نہیں پہنچ سکتے تجرباتی مشاہدے کی خوبیہ یہ ہیں کہ ہم انسانوں اور حیوانوں پر تجربات کر کے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں لا شعور تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے تمام بچے بوڑے افراد اور پاگل ایون کے پاگل کا بھی observation لے سکتے ہیں نتائج جو ہیں وہ یعنی ٹیلی کرنے کے بعد ہمیں کسی نہ کسی راستے پر لے آتے ہیں اور ہمیں جو ہے نتیجہ مل جاتا ہے یہ طریقہ مشاہدہ کرنے والے کے ذاتی اثرات سے پاک ہوتا ہے نتائج درست ہوتے ہیں اور کیونکہ تجربہ کرنے والا experiment کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غیر جانبیار ہوتا ہے یہ قیاسی طریقہ نہیں ہوتا بلکہ scientific طریقہ ہے اس کی جو خامی ہیں وہیں پیچیدہ طریقہ کار ہے عامل اور معلوم دونوں ہی کو تربیتی آفتہ ہونا چاہیے اگر وہ کمزور اصحاب کیوں یا تھکاوٹ کا شکار ہوں تو اس کے نتیجہ ظاہرے کے اچھا نہیں ہوگا یہ پراپر نہیں ملے گا حامل کا مستقل مزاج ہونا یعنی کہ عامل کا یعنی کہ آپریٹر کا یا ڈاکٹر کا تیربے کار ہونا ضروری ہے اگر وہ تیربے کار نہیں ہوگا تربیتی آفتہ نہیں ہوگا تو وہ درست نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا بیرونی عامل کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن بہرحال اتنی ساری خوبیوں اور خامیوں کے باوجود بھی یہ طریقہ کار میں اچھے نتائج دے دیتا ہے اس کے علاوہ ایک طریقہ ڈاٹا اکٹھا کرنے کا نفسیات میں وہ شماریاتی طریقہ اس میں سٹیٹسٹیکل طریقہ کار سے کہا جاتا ہے سٹیٹسٹیکل طریقہ کار میں مختلف بسم کی ڈاٹا سے مختلف گروہ کا تجزیہ کیا جاتا ہے مختلف علاقوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کلسٹر کی صورت میں پورے کے پورے گروہ کا جو ہے عمومی متعلق گیا جاتا ہے شماریاتی طریقے کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں شماریاتی طریقے میں کیفیت کو کمیت میں اور حقائق مقداریں بتائی جاتے ہیں تمام حقائق دستاویزی ہوتے ہیں یعنی ڈاکومنٹیڈ ہوتے ہیں ظاہری طور پر بھی نہایت جازم نظر طریقہ ہے اس کا طریقہ استعمال بہت وسیع پیمانی پر ہو سکتا دیکھیں اس سے پہلے جو مشاہدہ آتی تھا یا جو ہم نے دوسرا بتایا تھا وہ ایکسپیرمنٹل تھا اس میں بہت ہی محدود لوگوں پر اس کے نتائج ہم لے سکتے ہیں لیکن شماریات طریقے میں ہم بہت بڑے کلسٹر کے لیے سیمپلنگ کر سکتے ہیں اور نتائج بہت جلدی نکلتے ہیں یہ طریقہ مستقل کے بارے میں پیشنگوئی کرنے کے قابل بناتا ہے اس سے حاصل ہونے والے نتائج نہایت قابلیت پار ہوتے ہیں اس کی مدد سے شعوری عمال اور لاشعوری عمال دونوں کا تحجیزہ لیا جاتا ہے اب شماریاتی طریقہ کار کیونکہ مشینی طریقہ کار ہوتا تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں بلکہ اس کے اندر داخلی عوامل کا مطالعہ ممکن نہیں ہے بلکہ صرف خارجی عوامل کا مطالعہ مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں لکس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے یا لہبوئے کا ہو رہا ہے ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ لیویش زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن عمومی ہمیں تنڈنسیونگی نہیں پتہ لگتی کہ وہ لوگ غصہ والے ہیں نرم مزاج کے ہیں پولائٹ ہیں مذہبی ہیں یا کس ٹائپ کے ان کا جو اپٹیچوڈ ہے اس طریقے کار میں کیفیت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی اس طریقے کو صرف شماریات پر یعنی کہ سٹیٹسٹک کا جو ماہر ہے وہ ہی کنڈک کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک طریقے کار ہوتا ہے سوا نہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا اس کی جو حالات زندگی ہیں ان کا مطالعہ گئے جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکل طریقے کار ہے اس طریقے کار میں زیادہ تر لوگ اپنی معلومات کو درست معلومات کو چھپاتے ہیں اس کی مختلف وجہات ہو سکتی ہیں کئی دفعہ جو ہمارا جو معمول ہے وہ انٹروورٹ ہو سکتا ہے کئی دفعہ اس نے اپنے واقعات کو درست نہ بیان کیا کئی دفعہ وہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے کئی دفعہ دیول پرسنیٹی دیس آرڈر کا بہت ساری یعنی عوامل ہو سکتے ہیں اس لئے سوانی طریقہ کار کے ذریعے ہمیں بہت اچھی معلومات تو حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اس کی ہمیں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے روزنامچے کا طریقہ روزنامچے کے طریقے میں ہوتا ہے جو ڈائری بغیرہ ہے ہم اس کا مطالعہ کریں کہ جو ہمارا جو معمول ہے اس نے اپنے ڈائری میں کیا لکھا ہے اس کے علاوہ اس میں مطالعہ احوال کا طریقہ ہو سکتا ہے جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے میں کسی فرد کے مسائل کے حل کے لئے اس کی سوانیں عمری سے مدد لی جاتی ہے اور یہی میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ مشکل طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنے ماضی کی باتوں میں بہت زیادہ دروگوئی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ غلط پیانیاں بھی کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے طبی طریقہ کار طبی طریقہ کار میں ہم کیا کرتے ہیں نفسیات میں مسائل کو حل کرنے کے لئے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لیکن طبی نفسیات کا طریقہ جو ہے عمومی طور پر زیادہ کارگر ہوتا ہے اس میں ایک مہرہ نفسیات مریض کی بیماری کے سباب معلوم کرتا ہے اور اس کو معلوم کرنے میں ممکنہ تمام طریقے استعمال کرتا ہے اس کے اندر وہ پیتھولوجی بھی استعمال کرتا ہے اس میں جو ہے اس کا خارجی مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے محرکات تو بہرحال یہ طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ مریضوں کو ریلیو دے سکیں اس کے علاوہ ایک طریقہ ہوتا ہے استحفامی طریقہ استحفامی طریقے کے اندر مختلف مسائل میں دوسرے افراد کی رائے معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طریقے میں یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ جو بھی امور ہوں ان کے بارے میں ایک سوال نامہ تیار کر لیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کے سٹیٹسٹکس والے طریقہ کار کی ہی بنیاد پر ہوتا ہی نہیں سٹیٹسٹیکلی تو بہت ہی بڑے پیمانے پر کسٹر لیا جاتے ہیں لیکن یہ اس سے تھوڑے سے چھوڑے پیمانے پر لیا جاتے ہیں اور یہ بہت سارے چھوڑے چھوڑے گروپس کو لے کر سوال نامے کے ذریعے ان کے ڈیٹا کو کمپائل کیا جاتا اور پھر بڑے جو اپنے سٹیٹسٹکلی شماری آتی طریقہ کار تھا اس کے معمون کے طور پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں اچھا میدانی مساہیتی طریقہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی نفسیاتی مسئلہ کے حل کے لیے اپنے اردگرد کے قدرتی ماحول کے اندر رہ کر اس مسئلہ کے حل کے لیے متعلق کرنا میدانی مساہیتی طریقہ کہلاتا ہے اس طریقہ کار میں ماہر نفسیات بزادے خود خاص وقت تک کسی علاقے کسی کالونی یا کسی عبادی میں جا کر رہائش اختیار کرتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے اور پھر وہاں کے حالات اور واقعات کو دیکھتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کھل کرنے کے لیے خوش کرتا ہے پہمائشی طریقہ کار پہمائشی طریقہ کار جو ہم نے جس طرح بتایا یہ تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح سٹیٹسٹیکل ہوتا ہے اس کے اندر ہم کسی فرد کی یا گروہ کی صفات خامیہ مشاغل مشاغل کا مطلب ہوتا ہے حیبٹس یا اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور جہانات یعنی کہ اپٹیچوڈ اور مہرکات یعنی کہ ایکٹیوٹیز کی درجہ بندی کرتے ہیں اس مقصد کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ نفسیات کا پہمائشی طریقہ کار کہلاتا ہے اس طریقے میں کسی فرد کی کسی خاص بات یا کسی خاص پہلو جیسے نیکی کا جائزہ لینے اس کے لیے سائنٹیفک طریقے سے درجہ بندی کی جاتی ہے مثلاً اگر کسی فرد میں سستی پائی جاتی ہے تو اس کا جائزہ لینا یعنی اس میں کم سستی ہے زیادہ سستی ہے بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے تو ناظرین میرے خیال ہے کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آگیا ہوگا امید ہے کہ اگر اس میں کوئیسن یا کوئیریز رہ گئی ہوں گی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنا فریقوینٹلی آس کوئیسن کے لیے اپنا نمبر بیوپر درجہ کر دیں گے خوش رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھیں السلام علیکم